حضرت شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ کس کی سند حدیث میں نہیں آتے کون ہے اس وقت برے صغیر میں دیوبند کے لوگوں یا بریلی کے لوگوں ندوہ والے ہیں یا حتیٰ کہ اہلی تشیعوں میں سے بعض سلسلے ایسے ہیں سب کی سند حضرت شاہ علی اللہ رحمت اللہ سے چل کے جاتی ہے حضرت شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھی ہے الدلسامین فی مبشرات النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں انہوں نے سارے واقعات نقل لکھے ہیں کہ میری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ملاقات ہوئی کیا مجھ سے فرمایا میں قبر مبارک پہ گیا تو کیا چیز پیش آئی تھی ان کی روح نے مجھے گھیر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح میری روح پر غالب آگئی پھر مجھے یہ بتایا یہ بتایا یہ بتایا اس میں آیا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ میں حضرت علی رضی اللہ ان کو پہلے نمبر پر مانوں باقی تینوں خلفاء کو بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیا آپ نے فرمایا نہیں خلافت کی جو ترتیب ہے اسے ہی ماننا ہے میں نے کہا تین باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں فرمایا کہو میں نے پہلی بات یہ رکھی فرمایا میں نے دوسری بات یہ رکھی کہ میں مجتہد ہوں میں خود اجتہاد کروں گا آپ کی سنت اور کتاب کو دیکھ کے تو مجھ سے اشارت فرمایا کہ ہم تمہیں یہ تو اجازت دے سکتے ہیں کہ تم چاروں آئیمہ میں سے کسی کی بھی پیروی کر لو لیکن تمہیں یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ تمہیں پانچویں اجتہاد شروع کریں یہ تو تجوانی کی بات شاہ صاحب کی عمر اس وقت کتنی تھی اکیس بائیس سال کے تھے حج کے لیے گئے تھے راستے میں پھر انہیں اشارہ ہوا کہ واپس چلے جاؤ اس سال حج نہیں کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے تھے مجھے واپس پیج دیا کہتے ہیں پھر میں اگلے سال گیا تو مجھے مدینہ منورہ میں ویلکم کیا گیا دوسری بات میں نے یہ ارس کی میں نے کہا مجھے اجتہاد کی یہ نہیں ہوگی شاہ صاحب جب ہوئے نا پھر پچاس پچپن برس کے تو پھر انہوں نے لکھا کہ برے صغیر میں کسی شخص کے لیے اجازت نہیں ہے کہ ہنفی فقہ کو اپنے سے دور کرے ہنفی فقہ سے پھر جائے اس وقت عمر سنجیدگی متعلق کی وسط بہت سی چیزیں اور بھی شامل ہو گئی پھر تیسری بات کہتے ہیں میں نے ارس کی میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے شیعہ کے بارے میں بتائیں کہ ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا امامت پر غور کر بس اتنا فرما باقی جو شاہ صاحب نے اپنی رائے لکھی ہے وہ ساری اس میں موجود تو اسی امت اس پر متفق کر رہی ہے کوئی اس میں پیچھے نہیں سب کے سب متفق ہیں کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اختلاف کیفیت میں تو یار تمہیں کیفیت کی آخر مسیبت کیا بڑھیں ہوگی کوئی کیفیت اللہ تعالیٰ سنواتے ہیں جیسے بھی سنوائیں یہ خدا کا اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عاملہ ہے ہم جتنی چیز کے پابند ہیں بس اتنا ہی رہنا چاہیے ہم جتنی چاہیے